اسلام علیکم ویورز اس وقت ہم موجود ہیں چک نمبر 54 فوار میں جو کہ اکارا گیمبر کا حصہ ہے اور زلہ سائی وال ہے بابا مراشا والی کے دربار پر اس وقت ہم آزر ہیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت ویو ہے اور ایک دفعہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ جگہ الگ تھلگ ہونے کے باوجود اپنے اندر بہت زیادہ خوبصورتی سموئے ہوئے ہیں ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو والا بٹا ہے اور یہ خوبصورت اور سرسرز کھیتوں کے درمیان یہ دربار جو ہے یہ تصوف اور روحانیت کا ایک عظیم مرکز ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اپنے دلی مرادیں مانگتے ہیں اللہ کے حضور توبہ طائب ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس اسی دربار سے متعلقہ ایک عظیم شخصیت موجود ہیں جو کہ آپ کو بابا مراشیہ ولی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات جو ہے بنیادی معلومات آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ اس وقت ہم کس عظیم ہستی کے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں جی محترم یہ آپ بابا جی کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یہ ان کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے تھا تو ان کے حالات زندگی تھوڑے سے اور ان کی کرامات کے بارے میں اور اس مبارک کب ہوتا ہے لوگ کہاں کہاں سے تشریف لاتے ہیں تھوڑا سے ان کے بارے میں بتائیے گا کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہے وہ بھی بابا یہ کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بابا مراشیہ ولی کا چھینے سب جانا وہ کسی کے پاس نہیں جب سے ہمارے بزرگ بجرائے پاکستان بنانا تو یہاں کچھا دربار ہوتا تھا کریں ہوتی تھی تو وہاں منتہ شروع سے بہت ہوتی تھی ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ادھر آیا کرتے تھے تو ایسے ادھر ماشاءاللہ کوئی کسی کو بماری مرض ہونی انہوں نے آکھے دعا کرنی تو اللہ نے وہ ٹال دینی ان کی تو انہوں نے فتح جو فسبریوں نے لنگ کر نیاز باننا اب جو ان کا جو میر ارسہ ہے وہ ٹھارا انہی بیس ہار کی لگتا ہے تو ماشاءاللہ آستہ آستہ یہ دربار پکا بننا شروع ہو گیا یہ سب لوگ کٹھے ہو گیا آس پاس والے گہوں کے لوگوں نے جو ماشاءاللہ اس کی تعمیر شروع پھر ماشاءاللہ دربار بن گیا ماشاءاللہ بہت بڑا میر ارسل مارک لگتا ہے ٹھارا انہی بیس ہار ماشاءاللہ تو اس کے اخراجات وغیرہ کے لئے یہ مقامی لوگ تعبون کرتے ہیں ہاں جی لنگر نیاز کو جس طرح جس طرح کسی کے ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں آکر کھجانے میں ڈال جاتے ہیں جو جو کسی کی مراد پوری ہوتی ہے وہ آکر در پھر لنگر نیاز باندھ کے جاتے ہیں ماشاءاللہ لوگ کے ساتھ آتے ہیں لوگ وہ مالوں کے ساتھ جائیں ان کے میلے پہ ماشاءاللہ بہت قسمہ ہوتا ہے جس طرح بابا جی آپ بتا رہے ہیں آپ کے چیرے پہ جو خوشی ظاہر ہو رہی ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک نسبت ہے ان کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بہت گہرہ اور بہت روحانی قسم کا ہے تو آپ اپنا مدد جہرہ اپنے ذاتی کہ آپ نے بابا جی سے کیا فیض پایا اپنے پہلے تو میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو ہم ادھر آئے چور ماں بانڈنے آئے تھے ہم اس وقت جتنیوں کوہوں میں نہ ہوتی تھے تو ادھر آ کر پھر وہ چور بانڈا کرتے چیز پھر وہ چیز لے کے کھایا کرتے تھے ماشاءاللہ پھر ہمارا مال ننگر نہیں بچتا تھا میں چھوٹا ہوتا تھا سکول بھی جانا تو صبح اٹھنا آتمو دونا پھر والا لی مدد تو پھر ادھر آ کر دعا کرنے اللہ کی رحمت کے دی کرم گیتا مال سنے ساڑا مال ننگر رہے ہو صحیح سلام کے لینا شریف ماشاءاللہ پھر قدرت اللہ کی کہ میں بیمار ہو گیا تکلیف بہت تکلیف رہی میرے کو کسی پیروں کے پاس جاتا تھا کدھر کدھر بھی جاتا تھا کئی ڈکٹ روح کیموں کے پاس بھی مجرمان نہیں آتا تکلیف جاننا چھوڑتی تھی راستہ آستہ میں نے ادھر سے آنا صبح صبح آنا دربار یہ کچھا تھا یہ پکانی بنا ہوا تھا کریں ہوتی تھی صفائی کرنی اور صفائی سے کرتے تھے پھر چلے جا کے اپنا کامکار زیمین دارے کا خیتی باری کا کرنی پھر وہ کرتے ہیں آستہ 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 میں اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو مالک میں میں ترحمت اور کرم کی تھی باب مراشہ بھائی کے دربار ماشاءاللہ پھر جب دربار بننا چلے کافی عرصہ پھر میں لیگر بیوٹی کری بیوٹی کے بعد مالک میں اپنا مزوری بھی کر رہا ہوں اللہ کی رحمت سے اور اس کے بعد میں اپنے مرشد کھانے پہ پیر کھانے پہ ڈیوٹی کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کیا پیغام دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو دیکھو جی جو بیماری کا علاج ڈکٹروں کی مجھ سے نہیں ہو سکا پیروں کے پاس جاتا تھا پیر ہس پڑتے تھے پریشان نہیں ہونا بس یا رکھ رمان نہیں میرے کو آتا تھا جی پھر میں ادھر آیا کرتا تھا اس کی سفائیت ہوئی کرنی تھی کرنی ادھر آ کر جو چراغبتی کا جتنا ہو سکنا وہ کر کے چلے اپنا ہو جا کے مزوری کرنے اللہ کی رحمت سے بڑے سمیٹھیں کھانتا ہوں اپنا کام کار کرنے اور اپنے مرشد کے در پہ جا کر بھی ڈیوٹی کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس دربار کی مجاور موجود تھے بہت خوبصورت دربار ہے بہت روحانی ماہول ہے اس وقت بہت تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے گرچہ بوسم گرمی کا ہے لیکن اس گرمی کے موسم میں یہ تھنڈی ہوا جو آئے یہ بہت سکون دے رہی ہے ادھر آور بھی بڑے دیوٹی کریں گے ماشاءاللہ سب دیوٹی کرتے کرتے اب میرا پیر خانجر وہ دات ہوتی آنے میں ہے پیر صحابی چاندی آنے سرکھا ماشاءاللہ جب میں ادھر ڈیوٹی کر کے گیا ہوں تو میں نے کوئی پیروں سے بات نہیں کری انہوں نے خود مجھے جو ڈیوٹی تھی دربار کی بھی یہ آپ کی ڈیوٹی ہے ماشاءاللہ کیا خوب اپنے مشر کو راجی کیا ماشاءاللہ تو ناظرین ابھی میں آپ کو اس دربار کے تھوڑا سے قریب سور بھی دکھاؤں گا چاکہ آپ اس کی خود صورتی دے سکیں گے بڑی بڑی ماشاءاللہ آتی رہی ہے جب دربار بن رہا ہوتا تھا بڑی بڑی دور سے دنیا ہی در آتی رہی ہے ماشاءاللہ آ کر وہ اپنا لنگر نیاز دے کر جاتے رہے ہیں اور ساتھ یہ کہتے رہے ہیں ماشاءاللہ بابا مراشا والی بابا مراشا والی انشاءاللہ کیا بات ہے بابا مراشا والی ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا مزاروں کی ہاں لی بابا مراشااللہ یہ بابا سوفی نوری محمد ہے ہم چیچے جو بابا جی کے مسائے اور ان کے خادم ہیں سجدہ نشین ہیں اور یہ ان کے ساپ زادے ہیں میرے خان کا نام ہے جنفکار بھائی لہتا وہ مسٹر تھی جنہیں کے مسٹر تھی سمجھتے ہیں نو کہ گھر میں بھرہتے تھے آپ نے جذبوں میں ستی کی کیفیت میں رہتے تھے ماشاءاللہ اے بڑا لجپالی علی جو لگیاں نبھا جان دائے جندے کل توں سڑنائے رشان دے راجان دائے بڑا لجپالی علی ہے سونا جیوے مالا علی نبی دا وزیر علی جو کیڑیاں تو لے کے انسان آتائیں ہے رزق پوچھا جان دائیں ہے بڑا لجپالی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی